محنت کر محنت دا سلا جانے خدا جانے تو دیوہ بال کے رکچہ ہوا جانے خدا جانے یہ پوری تھیوے نہ تھیوے بیکار نہیں ویندی دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے شاکر شجبادی کا یہ شیر اس لیے آج کی جو ہماری سیلیبریٹی گیسٹ ہیں ماشاءاللہ کس تارف کے محتاج نہیں ہیں ان کے لیے پڑا ہے جس طرح سے انہوں نے محنت کی ہے جس طرح سے پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور یہ جو ہمارا آزادی کا مہینہ ہے اگست کا مہینہ ہے سپیشلی فاردہ چودہ اگست اصل میں آزادی کی قدر اگر ہمیں جاننی ہے تو کسی چیمپین سے جانے کیوں؟ کیونکہ اس نے کتنی محنت کی ہے اپنے اس اوارڈ کو حاصل کرنے کے لیے اوارڈ اس کے لیے نہیں ہوتا اس کے ملک کے لیے ہوتا ہے اور جب وہ کسی ملک کے اندر وہ اوارڈ کو ون کر رہا ہوتا ہے تو اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے ایک صرف گرین فلیک کو جو ہے وہ اپنے پیچھے لا کے دکھانے کے لیے اس وقت اس کا جذبہ کیا ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں جو آنسو ہوتے ہیں خوشی کے کبھی اگر کوئی وہ دیکھ لے تو کہ اس کی حالت کیا ہوتی ہے آزادی کی قدر ہمیں سیکھنی ہے تو ہم ان سے سیکھیں آج ہم اس آزادی کے موقع کے اوپر ہم جان پائیں گے آج کے ہمارے سیلیبریٹی گیسٹ محمد یوسف صاحب جو ماشاءاللہ ورلڈ چمپئن ہے سنوکر کے اندر جانا پہچانا نام آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں یوسف بھائی کے پاس اسلام علیکم یوسف بھائی وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں شکریہ شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے اور اس میں بھی اتنے شارٹ نوٹس کے اوپر اس کے لئے معذرت خواہوں چمپئن سنوکر کے اندر اور اس کے بعد ایشن چمپئنشپ مختلف ادوار کے اندر میں نے جس طرح سے کہا کہ ازادی کی قدر ایک چمپئن سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کیونکہ اور پھر اس کے ساتھ ست اگر میں یہ بھی آئیڈ آن کروں کہ جو ملی نغمیں ہوتے ہیں جس کو کمپوز کیا جاتا ہے اور وہ جب ملی نغمہ بنا رہا ہوتے تو وہ کوئی بھی نغمہ کوئی بھی ایسی چیز کوئی بھی گیت وہ اس کے دل سے نکال رہا ہوتا ہے اور گارڈ گفٹیڈ اللہ تعالیٰ کا ایک نزول ہو رہا ہوتا ہے اور وہ لکھ رہا ہوتا ہے بنا رہا ہوتا ہے کمپوز کر رہا ہوتا ہے تو اس میں جب وہ اپنے ملک کے لئے کر رہا ہوتا ہے اس کی ملک سے محبت کتنی ہوتی ہے اس کو ازادی کی قدر کتنی ہوتی ہے شاید ہماری آج کل کی جنریشن کو وہ نہ ہو لیکن ماشاءاللہ جس طرح سے ہم آپ سے ضرور جان پائیں گے کہ جب آپ نے وائلڈ چیمپئین جیتی تو اس وقت پاکستان کا نام روشن کرنے کے لئے اس وقت آپ کی فیلنگز کیا تھیں فیلنگز تو دیکھئے کوئی نہیں بتا سکتا کوئی نہیں بتا سکتا ریسنٹلی آپ دیکھ رہے ہیں آج کل جو عرشد ندیم صاحب ہیں جی آپ دیکھو نا میں ایک وائلڈ چیمپئین ہونے کی احساس سے مجھے اندازہ ہے کہ آدمی کھلاڑی جب ٹائٹل جیتتا ہے جی اس کے پیچھے اس کی کتنی محنت کتنی مشاکت کیا کیا تقل دوگ ہر چیز ہوتی ہے اور سارے اور دوسروں سے بھی لڑ رہا ہوتا ہے وہ جو مخالف ہوتے ہیں ان سے بھی لڑ رہا ہوتا ہے جو محبت کرنے والے وہ بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں سب کو برداشت کرتا ہے اور کر کے جب وہ میدان میں اترتا ہے تو اس کی سوچ ہے کہ یہ ہی ہوتی ہے میرا ملک آج میں کچھ نہ کچھ کر ہی دوں اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کے لیے ایکشنی یہی جو ہے نا کہ اپنے ملک کے لیے یہی ایک قدر یہی ایک عزت اس کو پانا میں تو یہ کہتا ہوں کہ ازادی کی قدر جو پردیس میں رہتے ہیں یا تو ان کو پتا ہے یا چمپین جب اپنے ملک کا فلیگ لے کے میدان میں اترتا ہے اس کو پتا ہے جہاں پر پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں جو پبلک میں بیٹھے ہیں وہ الگ ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو مقابلے کے لیے کھڑے ہیں تو وہ تو ایک طرح سے اس چمپین کے لیے ایک جنگ ہے اس میں اس نے وہ جو جیتنی ہے تو کس کے لیے جیت رہا ہے اپنے ملک کے لیے جیت رہا ہے اس کو پتا ہے کہ میرا ملک آزاد ہے مجھے اس کے لیے فلیگ بلند کرنا ہے وہ جو فلیگ بلند ہو رہا ہے لیکن سب سے پہلے اس کی سوچ ملک کے لیے ہوتی ہے کہ میں ایسا کچھ کر دوں جو ہمیشہ کے لیے میرا نام جو ہے وہ تاریخ میں رکم ہو جائے بشک ایسی ہے بشک ایسی ہے اور یہ چیز اس کو اللہ پاک دیتا ہے بشک ایسی ہے دیتا ہے اور انسان کو دیتا ہے سنوکر کو آپ نے کیسے سیلیکٹ کیا ماشاءاللہ اپنی لائف کی اندر ویسے تو یہ بڑی لمبی کہانی اور بہت کئی مرتبہ میں چینل پہ بول بھی چکا ہوں پھر بھی آپ سن لیں کہ میں بوری بزار میں ایک بک سٹال تھی ماشاءاللہ میں وہاں پہ ملازم تھا ان کا اغبار بیشتا تھا بالکل صحیح تو وہ جو صاحب تھے خان بابا اللہ ان کو جنت تصیب کرے انہوں نے بہت سپورٹ کیا چار سال پانچ سال میں ان کے پاس رہا صحیح ان کی دکان پہ وہ مجھے لے کے جاتے تھے شام کو سنوکر کلب میں صحیح تو میں تھوڑا بہت تو جانتا تھا سنوکر صحیح تو مجھے وہ دلچسپی ہو گئی ان کے ساتھ جاتے جاتے پھر میں نے وہاں پہ سٹارٹ کیا سنوکر جو ہے اور آہستہ 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 بڑھتے اتنا بڑھ گیا کہ وہ پاکستان کی رینکنگ کے اندر ماشاءاللہ آ گیا وہاں پر اور پھر پہلی مرتبہ ایٹی سیون میں ٹائٹل جو ہے وہ پاکستان کا جیتا تو میرے لئے وہ بھی بہت خوشی کا مقام تھا کہ میں پاکستان کا نیشنل چیمپن بن گیا ہوں ماشاءاللہ یہ جناب بھی دیکھیں نا یہ آپ کی محنت آپ کی جو ہوتی ہے سوچ ہوتی ہے سب سے بڑی بات آپ کو ہر چیز میں آپ بیمانی کرتے ہو لوٹ مار کرتے ہو نوچتے کسوٹتے ہو تھوڑے سے پائدہ حاصل کر کے بہت خوش ہوتے ہو کہ آپ نے اس کا وہ کر دیا نقصان کر دیا چونہ لگا دیا اس کو کیا کر دیا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو اچھے دل کے مالک ہوتے ہیں اللہ پاک انہی کو سپورٹ کرتا ہے ان کو ہی کوئی نہ کوئی ایسا بقام دیتا ہے بشک ایسے جو سب کے لئے ایک سوچ کا باعث ہوتا ہے بشک ایسے ابھی آپ کی مرضی آپ اس کو سوچیں یا نا سوچیں مگر انعام تو قدرت کا ہی ہے بشک ایسے انعام قدرت کا ہے ایشلی انعام الامالو بینی ہے جب انسان کی نیت صاف ہے تو اللہ پاک کی مدد آٹومیٹک جو ہے وہ ساتھ دیتی ہے اور انسان کو جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوتی اس میں کوئی شک نہیں تو اس میں سٹرگلنگ اور کبھی ایک شوق تو آپ کو تھا جس طرح سے آپ نے بتایا کہ شوق تھا ایک ولولہ تھا اور پھر ماشاءاللہ چمپینشپ کے لئے اس کے بعد پھر ولول چمپینشپ کے لئے آپ یہ بڑی ربی کہانی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے کھیلنا شروع جو کیا ہے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے سکسٹی فور یا سکسٹی تری سے شروع کیا تھا ماشاءاللہ مگر اس وقت بدقسمتی سے پاکستان میں جو عام جیسے ہم پروفیشنل کہلاتے تھے جو کمرشل کلب میں کھیلتے تھے اور کمرشل کلب کراچی میں صرف دو ہی تھی پورے کراچی میں لاہور میں بھی دو ہی تھی پنڈی میں بھی دو ہی تھی پشاور میں ایک ہی تھی یا دو تھی یعنی اتنا سنوکر کو کوئی نہیں جانتا اور قدرت نے دیکھا نا نکالنا ہوتا ہے تو ورلڈ شیمپین وہاں سے بھی نکالتا ہے قدرت دیتا ہے انسان یہ سلسلہ چلتا رہا اور وہ چونکہ انہوں نے اللہوڈ نہیں کیا تھا پروفیشنل کو اس لئے میں ویسے ہی چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا ایٹی فائب میں یہ بتا دو آپ کو کہ سیونٹی میں میں کراچی سے لاہور شفٹ ہوا بلکل صحیح اور پھر پندرہ سولہ سال وہاں میں نے گزارے ایٹی سکس میں میں جنوری میں ایٹی سکس کو میں کراچی میں شفٹ ہوا بلکل صحیح اور پھر یہاں پہ جو ہے میں نے کھیلنا شروع کیا اور وہ انہوں نے چانس دینا شروع کیا کہ بھئی ٹھیک ہے کھیل سکتے ہیں آپ جو بلکل صحیح اس طرح مجھے یعنی اچنے سال میں بیٹھا ہی رہا سیکھا ہو بہت میں کپ کھا تھا صحیح بات ہے تو قدرت نے دیکھیں بنانا ہوتا تو بناتا ہے ایٹی سیون میں میں نیشنل شیمپن بن گیا اور کنزیکٹیو ایٹی سیون تو نائنٹی تری کنزیکٹیو سات سال میں چیمپن رہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو دیکھیں کدرت جو ہے آپ کو صبر کا پھل میٹا ہوتا ہے کہتے ہیں اور ساؤت افریقہ جو وائل چیمپن کے لئے آپ گئے تھے وہ بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے چونکہ میں پچھلے آٹھ سال سے پرفرم کر رہا تھا لیکن میں کالی فائی بھی نہیں ہو پاتا تھا ورلڈ میں سخت کمپیٹیشن تھا اب تو جناب بہت ہی آسان ہے اس وقت بہت سخت کمپیٹیشن تھا اور یعنی کہ پہلے اس وقت پلیئر کم تھے اور کمپیٹیشن سخت تھا پلیئر بہت تھے اور کمپیٹیشن بھی بہت تھا سخت تھا اب تو پلیئر کم ہیں اور کمپیٹیشن بھی کم ہیں لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ اس وقت کلب کم ہوتے تھے یہاں کم ہوتے تھے مگر ورلڈ میں تو اتنے سارے تھے ورلڈ کے جو پلیئر جس میچ میں جو میں جیتا ہوں اس میں ایٹی ایٹ پلیئر تھے ایٹی ایٹ اتنے ریکارڈ کبھی نہیں ہوگا کسی بھی ٹورنمنٹ میں تو وہ ہر کنٹری کے تھے اس میں دو دو تھے تو وہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ آپ کو دس یا گیارہ میچ پہلے لیگ میچ کھیلنے ہیں اور اس میں سے آپ کو دو پلیئر نے کالیفائی کرنا ہے دس گیارہ میں سے سب کو مارتے ہوئے آپ نے آنا ہے اب اس میں انگریز یہ وہ اور انگریزوں کی یہ بڑی خاصیت تھی کہ جب وہ دیکھتے تھے نا کہ ان کا کوئی پیر بھائی آؤٹ ہو رہا ہے تو وہ مل جاتے تھے اس طرح بھی ہوتا تھا آپس میں پیچ اپ ہاں جی پیچ اپ ہو جاتا تھا اور ہمیں بہت مشکل سے جو ہے اپنے لیے رستہ بنانا پڑتا تھا اپنی محنت سے آگی آنا پڑتا تھا کہنے کا مطلب یہ تو وہ اس وقت اس وجہ سے بھی بہت سخت اور پھر آپ کو پری کارٹر کلنا ہے کارٹر کلنا ہے سیمی کلنا ہے اور فائنل کلنا ہے یعنی کنزیکٹیو آپ کو چودہ پندرہ میچز کھیلنے ہیں تب جا کے آپ ورڈ کپ جیتو گے آپ تو گنتی کے پلیئرز ہوتے ہیں کالی فائی میں بھی بہت آسانی ہے تین تین چار چار پلیئر کالی فائی ہو جاتے ہیں پہلے دو ہی ہوتے تھے اور دس گیارہ ہوتے تھے پہلے اب ہوتے ہیں چھ ساتھ ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں تو یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی بھی محنت نہیں ہے ورڈ تو ورڈی ہے چاہے جو بھی جیت رہا ہے ورڈ تو ورڈ ہے تو اس وقت یہ کنڈیشن تھی اور آٹھ سال تک میں محنت لگاتار کرتا رہا مجھے میں کالی فائی بھی نہیں ہو پا رہا تھا تو تنگ آکے چکے ایج بھی بڑ رہی تھی اس وقت میں فورٹی ٹو کا تھا صحیح ہے جب وائٹ چیمپین بنے آج میں سیونٹی ٹو ہوں بلکہ تری لگ گیا ہے ماشاءاللہ تو وہ جو ایسے ہیشن کے پریسیڈنٹ تھے حالانکہ میں ان کا آدمی تھا صحیح ہے مگر ان کو بھی تھوڑا لگتا تھا کہ یہ تو کچھ کر ہی نہیں پا رہا ہے تو کیا فائدہ کوئی نئے لڑکے ہونے چاہیے صحیح ہے تو دو جونئر انہوں نے ساتھ اٹیچ کر دیا ہا جی اٹیچ کر دیا وہ بہت اچھے تھے ایسا نہیں تھا کہ نہیں مارتے بھی تھے مجھے بلکل صحیح مگر پھر بھی میں سینئر تھا زیادہ میں ہی ان کو مارتا تھا یعنی وہ اچھا ہونے کے باوجود بھی نائنٹین تھے میں ٹونٹی تھا اس طرح تھا تو لیکن وہ جیت بھی جاتے تھے جی جاتے تھے تو میں نے یہ سوچا گیا میں آٹھ سال سے ٹرائی کر رہا ہوں تو کیوں نہ میں اس سال ان کو چانس دے دوں بلکل صحیح تو میں نے انہیں کہا یار آپ لوگ جاؤ دونوں پلیئر جو تھے نمبر ٹو اور نمبر تری ون میں ہی تھا میں نے ان کو ٹو اور ٹری کو کہا آپ چانس دی چلے جائیں آپ جاؤں مگر ایکچولی یہ دیکھیں نا قدرت کو جو دینا ہوتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے جا کچھ بھی کریں بلکل ایسے ایسوسییشن کے پریسیڈنٹ سے جو نمبر تین لڑکا تھا اس نے کچھ ایسی بدتمیزی کر دی جس سے وہ برا مان گئے اور انہوں نے مجھے فورس کیا کہ نہیں آپ ہی جاؤ گیا تو میں چلا گیا ساؤت افریقہ سر بھی بہت کنڈیشن بڑی مسئلہ تھا پیسے نہیں تھے حالات نہیں تھے کپڑے نہیں تھے بہت ساری جوتے نہیں تھے تو یہ ساری چیزیں بھی گورنمنٹ کی سپورٹ اس وقت نہیں ہوتی تھی گورنمنٹ کی سپورٹ تو کبھی بھی نہیں رہی لیکن یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ انہوں نے مجھے بھیجا اور جاتے ہی پہلی ہی مرتبہ میں میں نے وہ ٹائٹل جیت لیا ورلڈ کپ کا اور سارے کے سارے چودہ کے چودہ یعنی فورٹینٹ میچ اندر روز جیتے کوئی بھی میچ نہیں آرہا ماشاءاللہ میری قسمت میں لکھا ہوا تھا سر قسمت وہ علماء اقبال کا شیر ہے کہ انسان اپنی تقدیر بھی بدل دیتا ہے محنت کرنے سے تو اس میں آپ کی محنت دیفنیٹلی شامل ہے اور محنت کرنے سے انسان اپنی تقدیر کی لکیریں بھی بدل لیتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ضرور اللہ تعالی کی مدد تو سب سے پہلے ہے لیکن محنت کا صلح انسان کو ضرور دیتا ہے اللہ تعالی کی مدد اس لئے بھی ہے سر کہ انسان آٹھ سال سے جا رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کر پا رہا ہے تو تھوڑا دل برداشتہ ہو جاتا ہے کہ یہ شاید میں اس قابل نہیں ہوں کہ ان سے لڑ سکو حالانکہ دل کہتا تھا انگریز ہے تو کیا ہوا ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں اللہ کے فضل سے مگر چونکہ کچھ ہو نہیں رہا تھا تو تھوڑا سا ڈاؤن ہو رہا تھا مگر قدرت سپورٹ تھی اور کئی میچے ایسے جیتے میں میں نے کہ میں وہ ہار رہا تھا جی 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 ایک پری کارٹر کا جو میچ تھا جی 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 وہ بات ہنڈیٹ پرسنٹ ہار گیا تھا اچھا اور قدرت نے ایسا کرشمہ دکھایا کہ میں وہ میچ جیت گیا فور ٹو ڈاؤن بھی تھا میں سامنے والے کو ایک فرم چاہیے تھے مجھے تین چاہیے تھے مجھے تین مارنے تھے اس کو اور وہ اتنا اچھا تھا کہ میرے کو لگ رہا تھا کہ میں اس کو کیسے جیتوں گا اور اس نے ایسی خلطی کی جو ایک پروفیشنل پلیئر کبھی نہیں کرتا کیونکہ جیتنا تھا جیتنا تھا تو وہ جی تیوی بازی جو مجھے ملی اس سے میں بہت شیر ہو گیا کیونکہ بہت چکا تھا مچ جی 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 اس کے بعد تو پھر میں کہیں رکھائی نہیں تھا پورٹر فائنل میں بھی میں میں نے آسٹریٹھے اس کو وہ تھا آئچلینڈ کا پلیئر تھا اور جونرولل بھی تھا اس کو مارا ہوئی طریقے سے نہیں ہے اس میں بھی میں تین فرم پہلے ڈاؤن تھا پھر میں نے پانچ مارے اس کو اور پھر سیمی فائنل میں میں آسٹریلیا کا پلیئر تھا جو بہت ہی زبردست تھا اس کو مارا اور پھر فائنل میں پھر آسٹریلے آئچلینڈ کا پلیئر اپنا پہلے بھی آپ کے ساتھ آئسلینڈ کا تھا نہیں وہ اس میں تھا نا کارٹر فائنل میں دو دو پلیئر کھیلتے ہیں نا اوکی 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 دوسرا جو تھا بہت ہی تجربہ کار اور آجی کہتے ہیں نا کہ ایک کے بعد ایک جو آتا ہے وہ وہ تھا تو فائنل زیادہ ٹف تھا فائنل ٹف تو تھا مگر کچھ اس کی وجہ سے جیسا کہ وہ پلیئر بہت ٹیکنیکل تھا تو وہ ٹیکنیکل طریقے سے بہت کھیل رہا تھا جو میرے حق میں جاتی تھی کیونکہ میں بھی ویسا ہی ٹیکنیکل تھا جیسا وہ تھا تو اب یوں تھا کہ ایشیا سے یورپ کا یورپ کا جوڑ پڑ گیا تھا ادھر وہ یورپین تھا آپ ملاتے ہوئے اس نے مجھے کہا کہ یو آر بیٹر دن می فور ٹیکنیکل اس نے بولا میں نے کہا تھانکیو زبر زبر ماشاءاللہ آپ ہمارے لئے پاکستان کیلئے ایک پخر ہیں اس میں کوئی شک نہیں اچھا اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ آپ کو نوازہ ہے جس طرح سے وائد چیمپین بنائے سنوکر کے اندر اور آج تک آپ کی اکیڈمیز جو ہے ڈیفرینٹ لیول کے اوپر آپ کی چل رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں الحمدللہ اور ڈیفرینٹ ایریا کے اندر ان اکیڈمیز کو آپ رن کر رہے ہیں کوچنگ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں میری اپنی کوئی اکیڈمی نہیں ہے یعنی کہ از ایک کوچ جو ہے میں ابھی ون ٹین کمیونکیشن ایک وہ ہے کال سینٹر ہے انہوں نے وہاں پہ ٹیبلیں لگائی ہیں اور وہ سارے پلیئروں کو سپورٹ کر رہے ہیں جو سندھ کے ہیں کراچی کے ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات میں نے اپنے پچاس سالہ اس سنوکر کے کیریئر میں کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ اتنے پلیئروں کو جو اتنی سپورٹ کرتے ہیں بہت ہی اچھے لوگ ہیں اللہ والے لوگ ہیں ماشاءاللہ تو وہ ان کے انہوں نے مجھے کوچ رکھ دیا حالانکہ اب میں کسی قابل نہیں ہوں لیکن نہیں نہیں ماشاءاللہ ایکسپیریئنس تو ایکسپیریئنس سر تھوڑی در پہلے بھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ چاہے وہ کوئی ینگ جنریشن میں سے لیبریری کوئی پڑھی ہو لیکن اس کے باوجود جو ایک ایج کا ایکسپیریئنس ہوتا ہے وہ اس کے مقابلے میں تو پھر بھی نہیں آسکتا ہے بالکل سر لیکن یہ تاثب یہ جیلیسی یہ حسد کرنا یہ ایک دوسرے سے لڑنا یہ ہمارا وطیرہ بن چکا ہے اس لئے سپورٹ ایسی حالات میں کوئی سپورٹ کرے ضرور اچھے دل کا انسان ہے پریشتہ سے یہ بات ہو سی اس میں کوئی شک نہیں کہ اچھے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر اور جس طرح سے جہاں پر آپ موجود ہیں جہاں پر کوچنگ کر رہے ہیں ان لوگ نے پوری ایک ایک اکیڈمی بنا لینا میری کوئی کلب نہیں ہے سر پرستی ہے سر آپ کی سر پرستی بھی نہیں کہہ سکتے بس میں آتا ہوں اور مل لیتا ہوں لوگوں سے کچھ یار دوست کچھ پرانے شاگرد بھی ہوتے ہیں کچھ ملتے ہیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے اور میرا کوئی کانٹو پیشن نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا وہاں پر قدم رنجا کرنا بھی وہ ایک برکت کا باعث بن جاتا ہے اور پلس پلیئرز کو مورل سپورٹ مل جاتی ہے وہ جو مورل سپورٹ ہے ان کو کھیلنے کے لیے باقی چیزوں کے لیے بہت آگے لے جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ پچھلے دنوں جس طرح سے کلام وغیرہ وہ بھی آپ نے پڑے ہیں کون کون سی کلام آپ نے لکھے ہیں پڑے ہیں نہیں لکھے نہیں ہیں جو میں لکھے بناتا رہا وہ گانے تھے گیت اور گانے تھے وہ وہ لوگوں کو شاید اتنا نہیں سمجھ میں آیا حالانکہ میری اپنی کمپوزیشن تھی وہ بھی بالکل صحیح ہے میں نے کوشش کی کہ خود شائری کر کے کیونکہ شائر ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ بات تو صحیح ہے اور اب کسی کی شائری کو اگر آپ لے رہے ہو تو آپ کو دیکھنا بھی پڑتا ہے کہ یہ کس پاہے کا شائر ہے بالکل ایسے تو یہ چیزوں کی وجہ سے میں آگے بڑھنے ہی سکا میں نے بہت سارے سانگ بنائے تقریباً پہتیس چالیس سانگ گانے میں نے گیت بنائے اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے غزل غزل کی طرف آنا چاہیے بالکل صحیح تو میں نے جو اپنے شائر تھے نامور شائر تھے جیسے احمد فراج صاحب ہیں ساغر صدیقی صاحب ہیں وسیشہ ہیں لاہور کے ماشاءاللہ تو ان کو میں نے اور کراچی کے شائر تھے سجاد سخن صاحب تو ان کی پھر کتابیں دیکھ کے میں نے جو ہے وہ بنائی اور وہ اس کو میں نے جو ہے پھر گانا شروع کیا تب جا کے لوگوں کو تھوڑا سا احساس ہوا کہ بھئی یہ گا سکتا ہے بنا سکتا ہے یہ چیز ہے انڈیا کے شائر ہیں بشیر بدر صاحب بڑا نام انگا ان کی میں نے بہت ساری غزلیں بنائی ہے اور جو کلام میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں یہ ان کا لکھا ہوا ان کا لکھا ہوا کلام ہیں ماشاءاللہ بہت ہی شاندار لکھتے ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں پتہ نہیں حیات ہیں یا نہیں لیکن میں نے سوچا کہ ان کا نام لے لوں کیونکہ ان کو کوئی وہ نہ ہو ملکل صحیح بات ہے یہ کتاب جو مجھے ملی ہے جس میں سے میں نے نکالا ہے یہ آرٹ کانسل میں ایک شو میں وہ لوگ اس کو بیچ رہے تھے یعنی سٹال لگا ہوا تھا آرٹ کانسل کے اندر سٹال لگا ہوا تھا وہاں سے میں نے یہ کتاب لی یہ سو بھئی آرٹ کانسل میں آرٹ کانسل بھی ہمارے لیے اگر دیکھا جائے تو پورا ایک جو ہے ماشاءاللہ انسٹیٹیوٹ ہے پورا ایک انسٹیٹیوٹ ہے اور اس میں وہاں سے بہت ساری چیزیں بہت ساری بلکل بلکل ایسے ہی ہے اچھا ایک بریک بھی جانا ہے اور بریک سے واپس آکے ہم یہ کلام آپ سے سنیں گے جب تک چائے پی لیتا ہے جی ڈیفینیٹی ہم چلتے ہیں ایک چھوٹ سپ دیکھتے ہیں موسیقی بلکم بیک ہم چلتے ہیں ہم یوسو بھائی کے پاس اور ماشاءاللہ آج کلام سنتے ہیں جی یوسو بھائی یہ بشیر بدر صاحب کا کلام ہے اس کو کمپوز میں نے کیا ہے اور اکیڈمی میں یہ میزک کے ساتھ بھی بنا ہوا ہے بلکل صحیح مگر میں آپ کو ویسے��وثiami میں نے تیری آنکھوں میں پڑھا اللہ ہی اللہ میں نے تیری آنکھوں میں پڑھا اللہ ہی اللہ میں نے تیری آنکھوں میں پڑھا اللہ ہی اللہ سب بھول گیا یاد رہا اللہ ہی اللہ سب بھول گیا یاد رہا اللہ ہی اللہ ایک پھول نے کونین کی دولت مجھے دے دی دولت مجھے دے دی آنسو سے ہتیلی پہ لکھا اللہ ہی اللہ آنسو سے ہتیلی پہ لکھا اللہ ہی اللہ میں نے تیری آنکھوں میں پڑا اللہ ہی اللہ سب بھول گیا یاد رہا اللہ ہی اللہ ایک نام کی تختی کا مجھے شوق ہوا تھا مجھے شوق ہوا تھا ایک نام کی تختی کا مجھے شوق ہوا تھا مجھے شوق ہوا تھا پانی پہ ہوا وہ نے لکھا اللہ ہی اللہ میں نے تیری آنکھوں میں پڑا اللہ ہی اللہ سب بھول گیا یاد رہا اللہ ہی اللہ سب بھول گیا یاد رہا اللہ ہی اللہ سب بھول گیا یاد رہا اللہ ہی اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ خود پیارا کلام اور یوسف بھئی آپ کی آواز میں ایک بیس ہے اور ایک پین ہے یعنی کہ وہ اپنی جو ہے نا ایک طرح سی یوں سمجھنے کے کپ کپی سی تاریخ را دیتی ہے ماشاءاللہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک گارڈ گفتی ہے آہستہ آہستہ اتنے سالوں سے گارہ پریکٹس کر رہا ہوں تو آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا جنب چاہے لے لیں سر جزا کرلہ ماشاءاللہ جس طرح سے آپ کا کلام اتنا پیارا کلام آپ نے پڑھایا اور آپ نے گانے وغیرہ لکھے ہیں آپ نے خود خود لکھے ہیں شروع میں تو وہ شاعری شاید میں شاعر تو نہیں ہوں جی 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 اور شاعری یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کے گانے کو اٹھا دیتی ہے اب یہی دیکھئے نا آپ کلام کے اندر جو ہے کیسا کلام ہے بشک کہ جو بھی سنے گا وہ ایک دپا تو احران ہوگا کہاں سے کہاں کیا بنا دیا تو یہ مجھے بہت بعد میں احساس ہوا جی ہاں جی ہاں جب میں کوشش میں کافی کرتا رہا بلکل صحیح تو وہ نہیں ہو سکا تو اس کے بعد پھر میں نے یہ جو ہے وہ شاعروں کا ماشاءاللہ اس کی کمپوزنگ کے لئے سے میں نے کی سارا اس کو منایا اور قومی نغمہ بھی میں نے خود لکھا ہے واؤ زبردست کون سا قومی نغمہ قومی نغمہ میں نے اچھا اس کی بھی ایک کہانی ہے وہ بھی آپ کو سنا دوں جی بلکل میں نے قومی نغمہ بنایا جی اور ابھی میں اس کو ریلیزی کرنے والا تھا تو دل دل پاکستان آگیا اس نے جناب اڑا کے رکھ دیا سب کو سارے قومی نغمہ کو لازمی بات ہے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے وہ شہرت حاصل کی کہ اس کے آگے میں نے اس کو ریلیز بھی کیا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں میں لوکل چینل پہ چونکہ اس وقت ایک ہی چینل ہوتا تھا آپ کو پتا ہوگا اس پہ میں نے دو تین مرتبہ گایا بھی اپنا قومی نغمہ اور پلیئروں کے ساتھ گایا بلکل صحیح سکواش کے پلیئر ہاکی کے پلیئر میرے ساتھ تھے ایسے پروگرام میں میں نے گایا پسند بھی کیا گیا تو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ اس وجہ سے رہ گیا ورنہ میرا بھی قومی نغمہ شاید اوڑ جاتا بلکل صحیح آج ہم آپ سے آج ہم آپ سے وہ قومی نغمہ ضرور سنیں گے ضرور اور یہ چودہ اغسط کے لیے ڈیڈیکیٹ ہوگا بلکل میں بھی یہی چاہتا ہوں سر میرے ملک کا چودہ اغسط ہو میرا گانا آئے میرے لئے تو اس سے بڑھ کے خوشی کی بات بلکل آئی سیجی ہے 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 کومی نغمہ سنوہ دیفنیلی ہم میٹ کر رہے ہیں کومی نغمہ کے لئے اچھا اس کی شاعری میں نے بنای ہے اگر کچھ انیس بیس لگے تو محادرت چاہوں گا سر آپ کی شاعری ہے انیس بیوی تب بھی کی بیس وی تبیعہ کی کسی اور کی تھوڑی جو کوئی اتراز کرے گا تو ہی دل تو ہی جان تو ہے میرا پاکستان میری آن میری شان تو ہے میرا پاکستان تو ہی دل تو ہی جان تو ہے میرا پاکستان تجھ سے وفائیں بھی نبھائیں گے ہم تجھ سے وفائیں بھی نبھائیں گے ہم تجھ پہ یہ جان بھی لٹائیں گے ہم ہاں تجھ پہ یہ جان بھی لٹائیں گے ہم تیرا حب ہے احسان تو ہے ہم سب کا پاکستان سب کی آن سب کی شان تو ہے میرا پاکستان چلو آج مل کے یہ کھائیں قسم چلو آج مل کے یہ کھائیں قسم نفرت کو مٹا دیں گے اس دل سے ہم تاثب کو مٹا دیں گے اس دل سے ہم بولو مل کے پاکستان تو ہے ہم سب کا پاکستان سب کی آن سب کی شان تو ہے ہم سب کا پاکستان تو ہے ہم سب کا پاکستان واو ماشاءاللہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ جو ہمارے ورلڈ چیمپئین یوسف بھائی صرف سنوکر ورلڈ چیمپئین نہیں بلکہ ملٹی ٹیلینٹیٹ ملٹی ٹیلینٹیٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جس طرح سے اتنی پیاری آواز پھر اپنا اپنے سانگز لکھنا پھر قومی ترانے لکھنا پھر جس طرح سے ماشاءاللہ کلام پڑا ہے دیفینیٹلی اپریشیٹیڈ سار اپریشیٹیڈ نوڑا تو گانی جو ہے آپ نے لکھے لیکن آپ نے کہا تھا کہ شاید سمجھ نہیں آئے لوگوں کو یہ چونکہ ایک موضوع پہ لکھنا تھا تو شاید یہ اچھا بن گیا بہت پیارا بہت پیارا میں وہی کہہ رہا ہوں نا جی آپ اگر سوچ میں بیٹھ جاؤ تو وہ شایر لوگ تو ان کو تو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا لکھنا ہے تو شایر تو نہیں ہے بالکل صحیح بات ہے تو سمجھ میں نہیں آرہا تھا کی کیا مگر سب سے پہلا جو میں نے اپنا ٹائٹل سانگ بنایا وہ مجھے آج تک پسند ہے اور وہ ٹائٹل سانگ نائنٹین نائنٹی میں بنا ہے نائنٹین نائنٹی میں مگر آج بھی میں گاتا ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگوں کو سنیں گے تو انشاءاللہ دیفنیٹلی دیفنیٹلی تو وہ کون سا ٹائٹل سانگ ہے سر کہیں تو تھوڑا سا وہ بھی سنا دو جی پلیز پلیز پورا تو ہی میرا ساحل یارہ تو ہی میری منزل تو ہی میرا ساحل یارہ تو ہی میری منزل تجھے کیسے بھول جاؤں تو ہی میرا دل اوہ تجھے کیسے بھول جاؤں تو ہی میرا دل تو ہی میرا ساحل یارہ تجھے پیار کرتے ہیں ہم دل و جان سے تیرے بند نہ رہ پائیں گے اب ایمان سے تجھے پیار کرتے ہیں ہم دل و جان سے تیرے بند نہ رہ پائیں گے اب ایمان سے سمجھو نہ سمجھو ہم کو پیار کے قابل سمجھو نہ سمجھو ہم کو پیار کے قابل تجھے کیسے بھول جاؤں تو ہی میرا دل تجھے کیسے بھول جاؤں تو ہی میرا دل تجھے کیسے بھول جاؤں تو ہی میرا دل iem تُجھے کسے بھول جاؤں توحی میرا ڈل صعدت coast تعالی پاکہ تول مجتمع آپ نےسا 34 سن اولی ،ا satisf.% 40% سال اس دنیا تا مرجو حسز تناز اور اس کا پورا جس طرح سے کمپوزنگ ہے وہ بھی آپ کو یاد ہے دیفنیٹلی چونکہ وہ آپ کا اپنا ہے وہ بھی لیکن جس طرح سے آپ کا یہ تائٹل سانگ میں نے سنا ہے ام شور دائٹ کہ آپ کے تو سارے سانگ رہت ہونے چاہیے ہیں آپ نے کوشش نہیں کی ہوگی نہیں کوشش نہیں ایک تو یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ کیونکہ وہ سنکر کا دور تھا جی تو ٹائم تھوڑا کم مل رہا تھا اور پھر جنہے جمشید نے آکے اللہ اس کو جنت دھشیب کر رہا اس نے آکے تو میری لائنی کاٹ دی تو پھر مجھے تھوڑا سب مگر ما شاء اللہ وہ خود مجھے بھی بہت پسند تھا دل دل پاکستان لیکن آج بھی لوگ اسی کو گاتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی بھی کہیا چلو بھائی کچھ تو ہے نا پاکستان ماشاء اللہ انسان بھی بڑا اچھا تھا بہت اللہ اس کو جنت نصیب کرے بڑا پیارا بہت دیبا تو یہ سب زندگی کے ساتھ ہے تو سنکر میں لگا ہوا تھا میں تو اس لئے میں نے زیادہ کوشش نہیں کی مگر پھر ایک چھاپ بھی پڑ گئی نا سنکر کی چھاپ پڑ گئی جب بھی گاتے تھے تو لوگ بولتا تھے چھوڑو آپ یہ کیا کام آپ نے شروع کر دیا ہے آپ کوچنگ پہ آجا آپ جو استاد ہو ورلڈ چیمپن ہو ادھر ہی لگے رہو یہاں کہا آگئے آپ پر صاحب ایک جو ٹیلنٹ جو اللہ پاک نے دیا ہے اس کو پھر کیا کریں مجھے بتائیے اس کو پیئر کریں سر ظاہر ہونا چاہیے آنا چاہیے سامنے آنا چاہیے اور دو چار تو نہیں ہے جی ہاں ساٹھ سے ستر غزلیں آئٹم بنی ہوئے ہیں غزلیں گانے گیت کلاسیکل ریپ پاپ ہر چیز جو غزل ہے یہ تو بہت مشکل ہوتی ہے بہت مشکل غزل کو پڑھنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے بلکل مجھے ایک پروگرام یاد ہے آئی تنک انڈیا کا تھا اور جب کسی نے کلام پڑھا تو اس نے روک دیا اس نے روک دیا غزل تھی اس نے کہا نئی بھائی آپ کے اندر نہ وہ ٹیلنٹ ہے اور نہ آپ اس کلام کی قدر کر رہے ہیں پڑھنے کی دیکھئے آپ اس طرح نہیں پڑھ رہے آپ نہیں پڑھئے پڑھئے پلیس آپ چھوڑ دیں بنا میں اٹھ کے چلی جاؤں گی پروگرام سے بتائیے آپ اتنی یعنی کہ بڑی بات ہے یہ ہے بہت بڑی بات ہے تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ غزل تو بہت مشکل ہوتا ہے اسی لئے تو میں نے کہا آپ سے کہ میں اتنا اچھا سنگر نہیں ہوں لیکن جو ہم سون رہے ہیں اس سے تو انتظار ہے کہ نہیں ماشاءاللہ بہت اچھی سنگر ہیں لیکن آپ اس سائیڈ پر جا نہیں رہے آپ نے لوگوں کا کہنا مالی ہے کہ یہ چمپین ہو تو بس کوچنگ کرتے رہے ہیں اصل میں غزل کی جو ایک ایک چیزیں ہیں جیسے جگہیں لگانی جس طرح گانا اور جتنے اچھی چاہے سورہوس میں گانا یہ وہی گا سکتا ہے جس نے کلاسیکل سکھا ہو صحیح بات عام آدمی نہیں گا سکتا اب بہندی حسن صاحب کو کوئی ٹچ کر سکتا ہے نیور مین آف دا سنچیری سو سال میں بھی ایسا سنگر بشک پیدا ہوگا تو یہ خدرت کے یاد صحیح بات ہے صحیح بات لیکن آپ کی کوئی غزل تو ایک ایسی ہوگی جو آپ کو یاد ہو کے یہ غزل جو ہے میری کچھ سپیشل تھی کوئی وارڈز بہت ساری ہیں ایسی چار پانچ غزلیں میری اپنی بہت اچھی لگتی ہیں کہ جو مجھے لگتا ہے کہ یہ یہ غزل ہے تو ان کو کپی کمپوز کرنے کے لیے آپ نے اس کو کوئی کنورٹ کرنے کے لیے کوئی سی ڈی پر لانے کے لیے وہی نا جی وہ خرچہ بہت ہے اچھ اگر آپ ایک غزل بنانے کے لیے آپ دیکھئے نا یہی جو کلام ہے اس کے ساتھ میں نے دو اور بھی گائے دوسرا کلام بھی بشیر بدر صاحب کا ہی ہے وہ بھی تقریباً صوفیانہ کلام ہے لیکن یہ چکے ایک حمد نما غزل تو اس کی وہ بہت اچھی تھی دوسری جو ہے وہ چیز نہیں ہے لیکن ہے وہ بھی صوفیانہ تو وہ میں نے جو ہے وہ ریکارڈ ہو گئی ادھر میں اکیڈمی میں میں کسی کی گارہ تھا انہوں نے ریکارڈ کر لیا اور اسی کو انہوں نے ایڈٹ کر کے میوزک کے ساتھ آگے وہ ابھی اتنی پاپلر نہیں ہو رہی ہے لیکن یہ اور پاپلر ہوتی بھی نہیں پتہ نہیں کیوں اس کو روک دیا جاتا ہے یا کیا چکر ہے یا کسی کو مجھ سے بہت محبت ہے جو میری ہر چیز کے بیچ میں آگیا جاتا ہے یوزب بھائی یہاں پر آج کیمرہ آپ کے سامنے ہے آپ کہہ سکتے ہیں جس سے شکایت کرنی ہے کہ آپ کی غزل کو آپ کے سانگ کو ایک غریب سا آدمی ہوں کیوں رکاوٹ بن رہے ہیں آپ پلیز جانے دیجئے جو میری قسمت میں ہوگا وہ مجھے ملے گا مجھے تان سے نہیں بننا ہے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جب میں نہیں رہوں تو لوگ میری غزلوں کو میرے گانوں کو گائیں اور یہ یاد کریں کہ یہ محمد یوسف نے بنایا تھا تان سے نہیں بننا تھا اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے تو پلیز تھوڑا سا ہیلپ کیجئے اور آگے جانے دیجئے آج ہم نے آپ کو کیمرہ بھی دیا اور ہم نے کہا کمپلیٹ ان تک پہنچ جائے دیفنیٹلی وہ ضرور سنیں گے دیکھیں گے تو ہوپ سو ہو سکتا ہے وہ ریزیسٹنس وہ بیریئر ہٹ جائے اور پھر وہ جو ہے دوبارہ ایڈیٹیگ میں آج ہے بلکل ایسی ہے سر اگر کوئی ایسی اپرچونیٹی ملتی ہے کہ کوئی اکیڈمی کی کوئی اپرچونیٹی ایسی ملے یا ایسا کچھ ہو تو دیفنیٹلی آپ اس کو اویل کرنا چاہیں گے کس سلسلے میں ریگارڈنگ دی میوزک بلکل اگر کرنا چاہے گے اس کا وہ اس کے افورڈ نہیں کر سکتا میں اتنا خرچہ ہے اس کو بنانے کا جی بلکل تو اب میں کسی کو کہے بھی نہیں سکتا یہ تو بری بات ہے سر ہمارے کچھ دوست ہیں دیفنیٹلی میں ان سے ریکویسٹ کروں گا اور وہ بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے پاس میوزک کی سیٹنگ ہوتی ہے اور وہ آپ تک اپروچ کریں پھر اس کو کوئی ٹائم سکیجول ایسا کریں تاکہ کچھ نہ کچھ وہ سٹارٹ ہو جائے یہ میں ان کو انشاءاللہ گیرنٹی دے سکتا ہوں جی بلکل چیزیں اچھی بنی ہوئی ہیں آئٹم بہت اچھے بنے ہوئے ہیں اور سب ڈیفرنٹ ہے کوئی بھی کسی سے ملتا نہیں ہے اور نہ چوری کیا وہ مال ہے بلکل ایسی ہے شائری ہے بس شائری ان سے لی ہے لیکن اس کے اندر آپ کو مجھے یقین ہے کہ آپ پسند کرو گے جو بھی ہیلپ کرے گا بلکل صحیح وہ پسند کرے گا انشاءاللہ کتنے آئٹم ہیں نہیں سر بلکل ہم حاضر ہیں اور پوری کوشش کریں گے اس حوالے سے بڑی مہربانی آپ کے ساتھ لیکن آپ سے کوئی ایک غزل ضرور کیونکہ غزل کی ایک گہہی اپنی ہوتی ہے غزل سانگ ہو گیا وہ ایک الگ چیز ہے لیکن غزل میں انسان مہب ہو جاتا ہے غزل ایک ایسی چیز ہے جیسے ماں کی گود ہے بندہ گیا اس میں سو گیا ایک لائے ہوتی ہے اس میں بندہ بس مدہوش ہو جاتا ہے اب ایسا تو مجھے نہیں پتا کیوں کہ میں اس طرح کا نہیں 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 غزل کے الفاظ تو غزل کے ہیں غزل تو غزل ہے بشیر بدر صاحب کی غزل ہے ہمارا کوئی پروگرام دیکھ رہا ہے تو بولے کہ ہاں واقعی غزل غزل ہے اب مجھے تو بہت پسند ہے مگر جو آتی ہے نہیں سر باقیوں کو بھی غزل بہت پسند ہے میں غزل کہوں میں غزل پڑھوں مجھے دے تو حسن خیال دے میں غزل کہوں میں غزل پڑھوں مجھے دے تو حسن خیال دے تیرا غم ہی ہے میری تربیت مجھے دے تو رنج و ملال دے میں غزل کہوں میں غزل پڑھوں میں غزل پڑھوں مجھے دے تو حسن خیال دے سب چار دن کی ہے چاندنی یہ امارتیں یہ وزارتیں مجھے اس پکیر کی شان دے کہ زمانہ جس کی مثال دے مجھے اس پکیر کی شان دے کہ زمانہ جس کی مثال دے تیرا غم ہی ہے میری تربیت مجھے دے تو رنج و ملال دے میں غزل کہوں میں غزل پڑھوں مجھے دے تو حسن خیال دے میرے سامنے جو پہاڑ تھے سب ہی سر جھکا کے چلے گئے میرے سامنے جو پہاڑ تھے سب ہی سر جھکا کے چلے گئے سب ہی لے تجھ سے بھی چاہے اروج دے تجھ سے بھی چاہے زوال دے تیرا غم ہی ہے میری تربیت مجھے دے تُرنج و ملال دے میں غزل کہوں میں غزل پڑھوں مجھے دے تُو حسن خیال دے مجھے دے تُو حسن خیال دے یہ غزل کا ایک اور آپ کا چھپا ہوا ٹائلنٹ اس میں کوئی شک نہیں پروگرام کو ختم کرنے کا دل نہیں کر رہا یوسف بھائی ماشاءاللہ جسرہ سے چل رہا ہے لیکن ام شور دیوئرز نے بہت انجوائے کیا ہوگا اس پروگرام کو اور آپ کی گائکی کو آپ کی آواز کو جس کے ہم دلدادہ ہیں اور دیفنیٹلی ہم اس پروگرام کو کلوز کروں گا کہ آپ کو پھر ہم تکلیف دیں گے لیکن وہ پروگرام جو ہوگا وہ صرف گائکی کے اوپر ہوگا لیکن اس میں پھر میں میوزک بھی ارنج کروں گا سارت بڑا منا آئے گا پھر میوزک بھی ساتھ ارنج کروں گا اس وعدے کے ساتھ میں پروگرام اینڈ کرنا چاہوں گا ورنہ میں اینڈ نہیں کر رہا میں بھی چاہتا ہوں نہ اینڈ ہو لیکن گھر بھی جانا پڑے شکریہ بہت شکریہ بھائی آپ کا تشریف ایوری کا بہت شکریہ لازم میں کوئی میسج ہمارے اس انویلنگ سٹار کے پروگرام اور وینس ٹی وی کے لئے میں وینس ٹی وی کا شکریہ عادہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف مجھے موقع دیا اپنے خیالات اور جذبات اور سب سے بڑی بات میری میوزک کے حوالے سے اتنی پذیرائی مجھے نہیں ملی کہیں بھی کسی چینل پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لئے تو ایک گوڈ ویل ہے ایک اوپننگ ہے یہ اور میں شکریہ عادہ کرنا چاہتا ہوں تمام ان لوگوں کا جو اس سے ریلیٹڈ ہیں وینس ٹی وی سے خاص طور پر زفر علی صاحب جو بھی ان کے ساتھ کام کرتے ہیں میں سب کا بہت طے دل سے شکریہ عادہ کرنا چاہتا ہوں اور میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کسی کے یہ کچھ بھی کہے کچھ بھی کرے کوئی دنیا یہ سب ایک کھیل ہے سمجھو کہ آپ یہاں پر ایک کھیل کھیلنے آئے ہو تماشا کرنے آئے ہو لیکن جانا تو ہم نے سب نے ایک دن ہے تو پھر ہم یہ تاثب یہ لڑائی جھگڑے یہ مار کٹائی یہ بیزتی کرنا دوسروں کی چھوٹوں کی عزت نہیں کرنا بڑوں کے صحت بتتمیزی کرنا اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرنا ایسا کیوں ہے کچھ تو سوچیے اگر ہم ایک ہو جائیں تو ہم کیا نہیں کر سکتے ہیں میں یہی چاہوں گا کہ سب لوگ مل کے رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بندی قائم رکھیں اس وقت ہمارے ملک کو بھی اس کی ضرورت ہے پاکستان زندہ بات بہت شکریہ آپ کا پرگرام تشریف ایوری کا ویورز اجازت چاہیں گے پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی